آج کی ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بینگاہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ ہم بستری جمع والے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے ہم بستری جمع رات کو کیوں ضروری ہے جمع کے دن ہم بستری بھی ایک خاص دن ہے ہم بستری جمع کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمع کا جو دن ہے وہ جمع رات سے بھی زیادہ تر افضل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بہت سا ثواب مل گیا ہے مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لئے ایک نکی لکھی جاتی ہے جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں دس نکیاں لکھی جاتی ہیں جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لئے ہر بال کے بدلے میں ایک نکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہوتی ہے بے شک اللہ تعالی اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی صدرات غسل جنابت کے لئے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں تم اس بات پر گوا رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا جمعہ رات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لئے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے جامعہ مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑھنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اتمنان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دلجمی حاصل ہو جائے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو اس لئے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے بیوی کے دل کو خوش کرنے کیلئے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے دوستو آج کا ٹاپک ایک بڑا ہی حساس ٹاپک تھا جس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے میں نے آج کی یہ ویڈیو بنائی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکراب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو مل سکے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملے گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ